اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بڑی لیشٹ بڑی بڑی فیرستیں آپ حفظ کر لیتے ہیں نہیں حفظ کرتے تو قرآن حفظ نہیں کرتے نہیں حفظ کرتے تو معصوم کی حدیث حفظ نہیں کرتے معصوم کیا فرماتے ہیں جو آدمی دس آیات اس سورے کی حفظ کر لے تو جب دجال پوری دنیا کو بہکائے گا تو جس کے سینے میں یہ دس آیات ہوں وہ اس کے بہکائے میں نہیں آئے گا تو جوانوں کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ انسان کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ پھر ماں چھٹے امام نے فرما من قرآ سورة القحف فی کل لیلت الجمعہ لم یمت الا شہیدن ویبعسو مع الشہداء وعوقف اللہ یوم القیامت مع الشہداء بڑی عجیب و غریب عدی سے کیا فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جو انسان سورہ قحف کی تلاوت کرے لم یمت الا شہیدن وہ نہیں مرے گا مگر شہید یعنی اسے عام موت نہیں آئے گی بلکہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا اس کو شہادت ملے گی لم یمت اللہ اب انشاءاللہ اس مجلس سے ہم سب یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اس سورے کو جا کے پڑھیں گے بھی اور اس سورے پہ غور بھی کریں گے اس سورے کی دس آیات کم سے کم یاد کریں گے جس نے اس سورے کو جمعہ رات کے دن یعنی جمعہ رات کی رات میں اس کو پڑھا جمعہ کی رات میں تو نہیں مرے گا مگر شہید اس کو شہدہ کے ساتھ مبوس کیا جائے گا اور اسے محشر میں وہیں کھڑا کیا جائے گا جہاں شہدہ کھڑے رہتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے جہاں رسول کے ساتھ شہید ہونے والے جتنے بھی جنگیں ہیں ان میں جو شہید لوگ ہوئے ہیں جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہیں پر ہم کھڑے ہوں گے خالی سورے کی تلاوت سے دوسری آیت ہے دوسری روایت جو انسان سورے کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس پر شیطان کے اور دجال کے حربیں چلنے والے نہیں ہیں یعنی وہ محفوظ رہے گا کبھی ہے یہ میرے صحابہ کیا تمہیں میں وہ سورہ بتاؤں کہ جس سورے کو لے کے ستر ہزار ملائکہ آئے تھے جس سورے کو ستر ہزار ملائکہ لے کے آئے اور جب وہ لے کے آئے تو زمین سے آسمان تک اس کی عظمت اور اس کا نور پھیلتا گیا تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا سورہ ہے تو نبی نے فرمایا ہی سورت القحف وہ ہے سورے کہف کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان دجال سے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نہیں مرتا مگر شہید مرتا ہے اور جب یہ پڑھتا ہے تو نور زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے یہ سارا چھٹے امام اور نبی اور مولا کائنات اور پیغمبر اور آئیمہ سے روایات ہیں آپ انٹرنیٹ میں بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی یہ آدھی تو جو اس سورے کو پڑھے گا تو یہ اگر سورہ پڑھ رہا ہے تو ایک سال میں اگر دجال آ گیا تو یہ فتنے سے محفوظ رہے گا اسی سورے کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ مجھے اپنے اندر وہ صفات لانی چاہیے کہ جن صفات سے میں لشکر امام زمانہ میں شامل ہو سکوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر پلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں موسیقی